فوٹو ایڈنگ دیکھو آج کا ٹائم پہ فوٹو ایڈنگ کے ایک ایسا ٹرپ بان چکا ہے کہ جیسے بغیر میک اپ کے لڑکے ہیں کوئی بھی فنکچن اٹینڈ نہیں کر سکتی اس طرح ہم بغیر فوٹو ایڈنگ کے فوٹوز کو سوچل مڈیا پر اپلوڈ نہیں کر سکتے فیکٹ ہے دیکھو اگر تم نے اس ویڈیو پر کلک کر کے یہ ٹھان ہی لیا ہے کہ تمہیں فوٹو ایڈنگ سیکھنے ہیں تو میرا بھی حق باتا ہے کہ میں تمہیں فوٹو ایڈنگ کے وہ سارے راز بتاؤں جو ایڈر کبھی بھی نہیں بتاتے دیکھو ہم فوٹو ایڈنگ کو تیم پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے سب سے پہلا بڑا ہے ہمیں بڑھ سیکنڈ والا میرا فیورٹ ہے اگر تم اسے سکپ کر کے سیکنڈ والا پارٹ دیکھو گے اور پہلا اور اینڈ والا وہ بکار ہو جائیں گے تو ہم انٹرو مزار ٹائم ویسٹنگ کریں گے چلتے ہیں اس پروسیس کی طرف دیکھو سب سے پہلا سٹیپ ہے فوٹو کو بڑھ کرنا میں نے بھی اسے جو نارمال فون سے اپنے کلک کیا اور ہم نے اس کو ایسا بڑھ کیا تو ایسا بڑھ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک اپٹیکیشن کی ضرورت پڑے گی اس کا نام ہے فوکس تو اس کا جو میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہاں وہاں سے سے ڈاؤنڈ کرنا ہے تو اس میں آپ کو اپنی فوٹو کو سیلٹ کرنا ہے تو آپ کو سن میں اس طرح کا پاپ آئے گا تو آپ کو گبرانہ نہیں ہے کہ یہ پیڈ ہے ہے پیڈ بٹ ہمیں اس میں ٹرک پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو ہولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایڈٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایڈٹ پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے اس طرح کا خود بہت کو سلیڈ کر کے بلر کا آپشن آجے گا تو آپ یہاں سے سلیڈر کو گم آکے بلر کو کم یہاں زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں اس کا اتنا بلر رکھ لوں گا اینڈ لینز میں آکے آپ کو ڈیر سارے آپشن ملیں گے بٹ آپ کو یہ فری ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کسٹم میں آنا ہے اینڈ یہاں پہ اس کو اس طرح سے ایسے کر دینا ہے ڈن کر دیں اگر آپ کی فوٹو میں کوئی ایسے آئی ریا جہاں پہ بلر بہت زیادہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ کسٹ پہ بلر کرتے تھا تو آپ کو یہاں پہ کرے جیلت کی اس similarity اف آئیک بٹ آپ کو یہاں پہ کر دینا ہے وارڈ الوجنل آپ کو اوڑڈ او روج بٹ کلک کرنا ہے تو آپ کی ایمیج سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اتنا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی فوٹو کو اٹھانا جیسے کہ ہماری فوٹو پر ہو چکے بلر ٹھیک ہے تو یہ ماری فوٹو ہو چکے بلر ہونے کے بعد ہمارا نیکس سٹیپ ہے اس کی کلر گریڈنگ کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے آپ کو یہاں سے ہاری چیزیں دھیان سے سیکھنے کیسے ساری چیزوں کو ہم ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ فور ملٹی بلے بے فائی کر دینا جیسے آپ کرو گا آپ کو اپنی فوٹو کو کراپ کر لینا ہے اب ہمارا مین کام ہے اس کی ایڈجسمنٹ تو سب سے پہلے ہم لائٹ سمائی میں لائٹ میں سب سے پہلے میں ایکسپوجر ملتا تھا ہمیں دیکھنا اپنی فوٹو میں ہمیں کتنی لائٹ کو اٹھجسٹ کرنا ہے تو میں اسے مائنس میں لے کر جاؤں گا مینس زیرے پوائنٹ تھرٹی کر دوں گا اس کے بعد کنٹراؤسٹ ہے تو میں کنٹراؤسٹ کو بڑھاؤں گا تاکہ فوٹو میں کنٹراؤسٹ آئے اور اس کا ریزلٹ اچھا رہے تو میں نے اسے ٹوینٹی ٹو کر دیا اس کے بعد آتا ہے ہائی لائٹ تو ہائی لائٹ کا مطلب ہماری فوٹو میں جہاں پہ لائٹ ہے اس کو کم یہ زیادہ کرنا تو میں ہائی لائٹ کو کم کروں گا مائنس ففٹی سیمن کر دوں گا اس کے بعد شیڈو کو بڑھاؤں گا تاکہ میرے سبجیکٹ پہ لائٹ آجے تو میں نے اسے کر دیا تھرٹی ایٹ اس کے بعد ہی وائٹ آتا ہے تو وائٹ کو ہم کریں گے مائنس میں لے کر جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اسے مائنس الیون کر دیں گے اس کے بعد ہم بلیک میں آئیں گے بلیک میں ہمیں سکھا کر دیں گے ٹویلو کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اتنا ہم کرنے کے بعد آپ آپ کو کہا کرنا ہے کلر مکس میں نا تو سب سے پہلے میرے کا ریڈ کلر جو ہمارے لپس کا کلر ہوتا ہے تو ہمیں اسے تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ میں آگا میں اس کی سیچی کو بڑھائیں گے سیچی ریشن سے کیا ہوتا ہے وہ کلر بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے سے سکسی ٹو کر دیا آپ کو اپنی فوٹو کا حساب سے کرنا ہے اس کے بعد نیکس کلر ہے اورنج کلر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا سکین ٹون کیسا رکھنا ہے تو میرا سکین ٹون اس میں ڈل ڈال ہے تو میں کیا کروں گا یہ جو نیچے والاپشن ہے لیومینس اس کو اس طرح سے بڑھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے شٹل سا میری سکین میں وائٹ نیس آئی ہے ٹھیک ہے آپ پھر گلو آئے تو میں نے اسے فوٹی کر دیا اینڈ سیچی سن کو مائنس میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو جتنا بھی وائٹ رکھنا سکتے ہیں آپ کو زیادہ نہیں کرنا یہ بلیک وائٹ کر دے گا تو میں اسے کام کروں گا اس طرح سے 23 کر دوں گا اینڈ اس کو تھوڑا اور بڑھا دوں گا ٹھیک ہے اینڈ ہیو کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کروں گا تاکہ میرا سکین ٹون فیک نہ لگے تو میں ایسے جو ہے نا فائف فور تک رکھوں گا ٹھیک ہے جی اتنا کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے نسکر ٹھیک ہے یہ یادو کلر ہے اینڈ گرین کلر تو ان دو کلر میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو کونچھ ہی ٹون بنانی ہے تو ان دو کلر صحیح زیادہ ٹونز بنتی ہیں تمہیں اس میں گرین پلس جیلو سی ٹون ڈالیں گرین میں آئیں گے اینڈ گرین کی سچین کو اس طرح سے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے بڑھانے کے بعد ہم اس کے ہیو کو تھوڑا سا مائنس میں لے جائیں گے تھوڑا پلس میں ٹونٹی پلس کر دیں گے اینڈ یادو میں آگے اس کی سچین کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے بڑھا کے اس کو تھوڑا سا پلس میں لے جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے اسے اس کے ہیو کو نائنٹین کر دیا اینڈ سچین کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلو کلر ہے کلر ہے اگر آپ کی فوٹو میں بلو کلر ہے تو آپ اجیسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میری شرپ ہے تو میں کیا کروں گا اس کو کم کروں گا تاکہ میری شرپ پر ٹھیک ہے ڈارک سی ٹون ہے جو اچھے لے گئے ٹھیک ہے اتنا کر کے ہم یہاں سے چیلو میں تھوڑا سا اور کلر کو بڑھائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کرتے ہیں کہ ڈان کرنے کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو فوٹو میں ٹیمپریچر کیا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو کار آپ کو ٹیمپریچر ڈیسائیڈ مطلب رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ آپشن ہے ضروری نہیں آپ کو سارے اپشن کو چھیڑنا ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے ٹنٹ کو بھی چھوڑ دیں گے ہم کیا کریں گے وائبرینسی میں آگا تھوڑ سی وائبرینسی کو بڑھا دیں گے پلس فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اتنا کرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے مسکنگ میں ٹھیک ہے مسکنگ میں آگا آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو میں لائٹ روم کی سبسکرپشن لے رکھے ہیں اسے میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ کو لائٹ روم یوز کرنا ہے تو مجھے انسٹا پہ میسیج کر سکتے ہو تو میں آپ کو لنک دے دوں گا باقی ہم یہاں پہ کھل کے بات نہیں کر سکتے باقی آپ سمجھ جاؤ ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آگے پلس کے پہ کلک کر کے آپ کو ریڈیل گریڈنین بنانا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ کو ایسے یہاں پہ پلیس کر دینا ہے پلس کر کے آپ کو اس کو تھوڑا سا بڑا کر دینا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کر دیا اب کیا کریں گے ہم لائٹ کو بڑھائیں گے ایکسپوزر کو ہم نے اس طرح سے بڑھا لیا ٹھیک ہے ہائی لیٹ کو ہم نے اس سے کم کر دیا تاکہ یہ ایسے سن والی وائب ہے ٹھیک ہے کلک میں آگے یہ بڑھائیں گے ڈی ہے کو تھوڑا مائنس میں لے کے جانگے اس کو تھوڑا سا کر لیں گے اس طرح سے بڑھا ٹھیک ہے ہم اسے بڑھا تو کر لیا ہے بہت کیا کہ یہ ہمارے فیش پہ بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے نوٹ کرو ہم کیا کریں گے اس پہ کلک کریں گے کلک کر کے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہے مائنس سبٹرک کیا کرنا ہے آپ کو یا پہ اس پہ کلک کیا مائنس سبٹرک پہ کلک کیا جا اور سلیکٹ سبجیکٹ فرسٹ آفشن پہ آپ کلک کر دیں گے تو اس نے ہمارے سبجیکٹ سے اس لائٹ کو ہٹا دیا ٹھیک ہے اتنا کر کے ہم کیا کریں گے ایک اور ریڈیل گریڈینٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے پریٹ کرک کریں گے ریڈیل گریڈینٹ پہ جائیں گے یہاں پہ تھوڑی سی لائٹ آئیڈ کریں گے جیسے کہ میں نے فوٹو میں آئٹ کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے کیا کریں گے جیسے ہی کریں گے لائٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بڑھا دیں گے کنٹراؤس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ہائی لائٹ کو کم کریں گے جائے گا کلر مسیچوشن کو بڑھا دیں گے اینڈ ایفیکس میں ڈھیج کو اس طرح سے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اتنا کر کے ہم کر دیں گے ڈن اللہ گریڈنگ تو ہو چکے ہماری ڈن تو ہمارا نیکس ٹیپ اینڈ فائنل سٹیپ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے تو اس کے طرف چلتے ہیں تو آپ کو اپنی فوٹو کو جہاں سے کر لینا ہے سیو فوٹو کو سیو کرنے کے بعد آپ کو کیا تیسری اپلیکیشن یوز کرنا ہے ریمنی تو اس کا میں آپ کو لکھ دے دوں گا بہت سارے بائیس کو یوز کرتے ہیں مٹ اس میں کچھ چیزوں کو آپ کو جانا ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ریموگ کرنا نہیں تو اگر آپ ریمنی کریں گے فوٹو کو تو یہ ساری فوٹو کو ہلاپ کر دیتا ہے تو میں وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دوں کو ریمنی کو کیا کرنا ہے تو ریمنی میں جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کو کیا کرنا ہے فوٹوز میں یہاں پہ جانا ہے اور اپنے اس والی فوٹو کو سیٹ کر لینا جسے آپ کو ابھی آپ نے ایمپورٹ کیا ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا اور اپنی فوٹو کو کرنوں گا یہاں سے سیلیکٹ تو میں نے اپنی فوٹو کا سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد انہائنس واش پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک ہمیں ایک ایڈ دیکھنا پڑے گا تو ہم ایڈ دیکھ لیتے ہیں تو ایڈ دیکھنے کے بعد آپ کی فوٹو اس طرح سے انہانس ہو جائے گی آپ دیکھو اس نے کتنے اچھے سے انہانس کیا ہے بہت آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کی فوٹو کو یہ یہاں پہ ہمیں آپ کو ایک اپشن دکھا دیتا ہوں یہ بیگرونڈ نوٹ کرو گے کہ اس نے ہمارے بیگرونڈ بلر کو بڑے بورے طریقے سے خراب کیا ہے یہ دیکھو بلر ٹھیک ہے اس نے بلر کو خراب کر دے ہیں بیگرونڈ بلر پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ سکر دوں گا ڈسیبل ٹھیک ہے ڈسیبل کرتے ہی آپ نوٹ کرو گے فوٹو میں جو ایسے زیادہ سیچوریشن والے کلر آگے وہ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو یہ کلر اچھے لگتے ہیں بٹ یہ انپر فیشنل سے لگتے ہیں بلر کو ڈسیبل کر دینا یہاں سے کرو گے ڈن ٹھیک ہے تو تم دیکھو یہ ہماری فوٹو کتنے اس نے اچھے طریقے سے اینایس بھی کر دیا ساری فیس ریس ٹچنگ بھی کر دیا تو انہیں سے کر لیں گے یہاں سے سیٹیپ میں فائنل کیا ہے تو یہاں چینل کو سبسکرائب کرتے جانا پلیز تو اور کمنٹ بھی کرتے جانا ویڈیو کیسے لگیا ہے کوئی بھی سجیشن اگر دینیو یا کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو تو نیچے کمنٹ کرتے جانا تو آج کیوں ڈکلت نائی ٹیک ہے اللہ حافظ